اگر آپ کیا ملتا ہے باہر ماویہ کے چاہنے والوں میں اور مولا علی کے چاہنے والوں میں مسجد میں کچھ مفتبو ہو رہی کیا آپس میں بجیس مبایسہ ہوتا رہتا تھا اُن زمانے کے حالات میں ان میں سے ماویہ کے چاہنے والوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ثقاوت بہت آنے اور ماویہ کا دستہ بہت مشہور ہے اور ثقاوت بہت شہور ہے اور ہمارے جو ماویہ کے ماننے والے ہو بہت سکی ہوا اہلے بہت کے چاہنے والوں کو اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورتی جنہوں نے کہا ٹھیک ہے تم سخاوت کہتے ہو چلو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں تم لوگ جو بھی تمہارے جنر کو تم سمجھتے ہوئے ماویہ کے چاہنے والے ہیں یا ماویہ کے ماننے والے ہیں ان دس گھروں میں جاؤ اور اپنا سوال کرو جو تمہیں وہاں سے نظر آنا ملے وہ لے کر کے آگا ہم اپنی طرف جاتے ہیں اور جا کر کے جو ہمیں ملتا ہے جو رسپیتہ ہوگا وہ لاکر کے بسجد میں سب کے سامنے رکھ دیں گے فیصلہ ہو جائے گا کہ سخاوت کہاں ہے یہ کہہ کر کہ وہ اپنے راستے پر چلے گے وہ لوگ چلے گے دس گھروں پہ گئے کہیں سے دس ہزار دینار ملے کہیں آٹھ ہزار دینار ملے جو بھی پیسے ملے وہوں نے کٹا کیا ادھر علی کا چاہنے والا اسے پتا ہے کہاں جانا ہے در امام حسن پر آیا سلام کیا کہ اے شخص کیوں آئے ہو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی امام نے ایک تھیلی اٹھائی تھیلی اٹھا کے کہا یہ نظرانہ دو مجھے پتا ہے تم کس لیے آیا ہو یہ لے کر کے جاؤ اسے پتا ہے کہ اب امام حسن نے جو دے دیا ہے اس کے بعد اب کوئی اور نہیں لے سکتا ہے لیکن اس کو کچھ اور بھی درس دینا تھا دیکھیں یہ درس ہے اس کو کچھ اور بھی دینا تھا اہل بیت کے ایک واقعے میں صرف ایک ریفرنس سے ٹیچنگ نہیں ہے بلکہ ملٹیپل ریفرنس سے ٹیچنگ ہے ہر طرف سے ٹیچنگ ہے وہ بگر میں نکلا اسے پتا ہے کہ امام حسن سے مجھے سب کچھ مل چکا ہے وہ پوری دنیا سے بھی اکھٹا کر کے لائیں گے تو وہ نہیں لا پائیں گے جو مولا نے دیا ہے لیکن وہ گیا اور امام حسین کی خدمت میں پہنچا جیسی امام حسین کی خدمت میں پہنچا امام حسین تو سلام کیا امام حسین نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ میرے بڑے بھائی امام حسن نے تمہیں کیا دیا ہے چھپو گیا اس نے بھولا کہ ٹھیک ہو اس نے کہا شیک ڈیڑھ لاکھ دینار سے اس نے کہا ہر سرکار ڈیڑھ لاکھ دینار دیئے ہیں اب امام کا یہ دوسرا درس ہے کہ دیکھئے بڑے بھائی کی پیروی کیا ہوتی ہے فیملی کے حقوق کیا ہوتے ہیں آپ آس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اب امام یہ کہتے ہیں بس تو جو میرے بڑے بھائی نے دے دیا ہے حسین اس سے زیادہ نہیں عطا کر سکتا جتنا ہمارے بڑے بھائی نے دیا ہے اتنے ہی حسین ایک سرواز دیجئے محمد آگے مسجد میں آگے پیسلہ ہو گیا تو علم ایکوالٹی ہے سخاوت ایکوالٹی ہے وقوق و لبات ایکوالٹی ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر اپنے سکول کالیجز میں ہم اس طرح کا اپنا کردار اور کریکٹر پیش کر رہے ہیں تو لوگ خود بخود متاثر ہوں